بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مزید جوسی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے کیچپ اچھی نہیں رکھتی مینیز سے ایوائیڈ کرتی ہو ایسی چیزوں سے تو یہ ہے کہ پیاز بھی جوسی ہوتا ہے اس سے بڑا مزے کا برگر بنے گا یہ برگر نکل لیتی ہوں اس کے بعد شام کو ایک مزے کی ریسپی لے کے آ رہی ہوں وہ ریسپی ملائی کوفتہ ایک ملائی کوفتہ وید شملا مرچ بہت ٹیسٹی مزے کا کمپلیٹ دیکھنا برگر میرا ایدھر کانٹے فیل ہو رہے ہیں اس کو نکالتے ہیں تو سیڈج بناتے ہیں اس کے بعد برحال جو ابھی مصروفیت ہوگی دن کی کمپلیٹ دیکھنا ہے ابھی میں برگر لیتی ہوں پھر اس کے بعد شام کی تیاری کرتے ہیں کھانے کی اس کو چلہ بند کرتے ہیں اگر ہمارے بہل ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی اس کا پانی فاش کر کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں سکوہ و فاما صاف کریں گے ٹھیک کریں گے ہم بنا رہے ہیں کیمہ انڈا کیمہ انڈا کیسے بناتے ہیں کیسے ان کے اوپر کوٹ لگاتے ہیں کیا کیسے ان کے اندر پکا کے چھوڑتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں کمپلیٹ دیکھ رہا ہے بہت ٹیسٹی مزے کی اور نیو لوک نیو ٹیسٹ میں بیزی بی بے بنا رہی ہے مکھن مگارہ بنا کے آپ لوگ کو دکھا چکے ہوں اس میں ملائی ڈالتے ہیں مشین مکھن بناتے ہیں کیونکہ آج پانی بہت تھنڈا تھا جس لیے جیسے کوئی برطن واش ہی نہیں ہوا ساتھ ساتھ اگھٹے کرتے گئے برطن واش کرتے ہیں اس میں دودھ ڈالتے ہیں پتیلہ دوسرا فارغ کریں گے اس میں یہ نیو دودھ آیا ہوگا ہے وہ گرم کریں گے بس یہ سارے کام کرتے ہیں اس کے بعد سالان پیس ساتھ ساتھ بنائیں گے اور اس کے بعد جب سارا کلیم ہو جائے گا پھر آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے سارا کچھ جو واش ہوئے پڑے ان کو سیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سارا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری مزے کی بننے والی ہے ریسپی جلدی جلدی اور ٹیسٹی ایک پیاس آپ اپنے حساب سے وچ ڈال سکتے ہیں اس کو میں گرینٹ کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں لسن ادرک ڈال سکتے ہیں کوفتے میں جیس طرح سے میں نے ان کو بنانا ہے ایک کے ساتھ سیٹ کرنا ہے اسی طرح سے لسن ادرک کی خوشبو نہ میں کھاتی ہوں نہ میرے بچے لیتے ہیں جو کوفتے سے کیمے سے مکس کر کے آتی ہے تو یہ میں جب مثالہ بناوں گی اس میں ایڈ کریں گے یہ مثالہ الگ بناوں گی یہ پیاس سرکھ میں گرین یہ الگ بنا کر اس میں ایڈ کرتی ہوں اور کون کون سے مثالہ ایڈ کرتی ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں یہ شیملہ مرچ ایک یہ بھی بنا کر رکھئے یہ بھی سالاں بناتے ہیں اس میں ڈالنا ہے کس طرح سے ایڈ کیمہ شیملہ مرچ یہ ساری چیزیں کیسے تیار ہو رہی ہے کمپلیٹ دیکھنا تاکہ جیسے بیزی بی بے بناتی ہے اسی طرح بنائیں اور نئے ٹیسٹ اور مزے لیں میرے ورز ہمارے مثال ہے یہ دیکھیں پیاس جو میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ پیاس ہیں یہ دیکھیں میں نے ہاتھ سے اس کو دبا کے سیڈ پہ ایسے لگا دیا ہے سارا پانی اس کا اس سیڈ پہ ڈرائے ہو جائے گا تو یہ میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ میرے مثال ہے جیرہ پرڈر خوشک دھنیا پرڈر مکس ہیں نمک مرچ اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ پہلے میرے پیاز میں بھی ہے سبز مرچ اتنی تیز تھی نا آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خوشبو میرے ناک میں ایسے لگی ہے حلدی گرہ مسالہ پرڈر اور تھوڑی سی دالچینی اس کو میں بڑے برطن میں ایڈ لگتی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 اس کو سیٹ پر رکھتے ہیں اس کو ادھر لے آتے ہیں اور یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے بنانے کے بعد آپ پھر بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں رسل ندرک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایڈ نہیں کی اس کو ادھر سے ضائع کرتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ضرور نکال لیں پانی اس میں ایک عجیب سا ذائقہ آتا ہے جبا جا ایک تو عجیب سا ذائقہ آتا ہے دوسری بازے ہوتے کہ کیمہ بہت پتلا ہو جائے گا جس کے کوفتے نہیں بنے گے یہ انڈے کو نہیں چھتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کرتے ہیں مسالے بناتے ہیں یہ مسالے ہم نے سارے اپنے اس میں ایڈ کرنا ہے ایڈ پر یہ میتھی جب ہمارا سالم پیار ہو جائے گا یہ بھی ویسے ہیں اس میں ہم نے سوک بھی ڈالے ہیں جیرہ ثابت بھی ہے پیسا ہوا بھی آئی اور گرہ مسالہ بھی آئی دارتی نہیں پیسی ہوئی جیسے جیسے میں بتا رہی میرے ویسے ہی چیزیں ڈالا کریں بہت اچھا ٹیسٹ اور ٹیسٹی سالم بڑھتا ہے صرف چیزیں ڈالی نہیں ہوتی جیسے ہی ہمیں ان کو بھونتے ہیں پکاتے ہیں وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ دیکھا کریں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک خاصے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے یہ دیکھیں میرے ویسے اس طرح سے اتنا اس کو مکس کریں اچھی طرح سے مسلے یہ دیکھو اس میں اب لیس سا ہو گیا یہ دیکھیں اور بری بری قیمہ ہو جو قیمہ بھی ہو چکن کو مٹن کو بیف کو بلکل بری کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو مکس کر کے ہم داس پانچ منٹ کے لیے ابھی رکھتے ہیں پھر ہم ایک پہ لگاتے ہیں سارا نہیں لگائیں گے تو جو بچتا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ایل لگانا ہے یہ میں نے مسالہ بنا کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اب میں ایک پہ لگا کے بھی پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک میں مسالہ بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح سے دبانا ہے صحیح سے تاکہ ہم پکاتے ہوئے یہ کھوڑنا جائیں اور کہیں سے نظر بھی نہ آئی اس میں کیا چیز ہے جب ہمارے گھر والے کھولیں گے پھر ان کو وہ سمجھیں گے اتنے بڑے کفتے ہیں یہ تک ہے ایسے بری بس یہ ہوگا ہے بس کناش یہ ایک اندر رکھائے اس کو بس یہ ہے اتنا قیمہ لگانا ہے کہ ایک نظر نہ آئے ایسے دونوں ہاتھوں سے دبا کے بنانا ہے صحیح سے تاکہ ہم ترزیادہ ہے تو ہم یہاں سے نہیں پکاتا ہے اتنا زیادہ بھی نہ ہو اور بھی نہ لگے اور یہاں سے جیسے ایک بغرہ یہ چیز ہے نظر بھی نہ آئے چار مطرف ایک جیسا کوٹ آنا تھی یہ تھے بلکل پہلے بھی میں نے کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں کیمہ بلکل بریق رکھنا ہے بیف کاؤ مٹن کاؤ مرشاللہ ہمارے یہ چار من چکے آپ اپنی فیملی کے حساب سے بنا سکتے ہیں جو بھی جو بھی آپ لوگ اس سے زیادہ رکھنا جو بھی کوٹو میں جب اپنی فیملی کے حساب اچھا لگتا ہے بسم اللہ رحمہ میرے اس سے اس کو بھی گرم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اور اس میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں شیر بھر چک رہا ہے درمیانی آگ پہ اس کو بناتے ہیں جب تک اس کا پانی پیاز کا بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا ڈرائی ہونے کے بعد جو بھی چیزیں ایڈ کرنے والے ہیں پہلے کچھ بھی نہیں تو اس میں ہم کماٹر کی بجائے چٹمی اس میں ہے ادینہ سبز دھنیا مرچ لسن تھوڑا سا ڈالا تھا اس کے بعد یہ ملائی دو چمچ یہ چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس بیدام کا جو کچھ بھی ہے وہ بھی گرائٹ کر کے ایڈ پہ ہی ڈال سکتے ہیں شیر بھر چکا ہے ایڈ پہ اس لیے میتھی ساتھ ساتھ دیکھیں دور بھی گرم کر رہے ہیں اور جیزی بیوے کی باتیں بھی سنتے رہے ہیں کچھ کہتے ہوں گے بہت زیادہ بولتی ہے کچھ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے بہرحال جو بھی بولتی ہوں اچھا بولتی ہوں سب کے لیے تو نہیں اچھا لگتا تو وہ بھی کمنٹرات میں بتا دیا کریں کنٹرول کر لیں گے اور مزید اچھا بولنے کی کوشش کریں گے تو میرا یہ طریقہ شروع سے کچھ میں جب بھی آتی ہوں کوشش ہوتی ہے سارے کام نپیڑ کے خطہ مطارے کے کمپلیٹ اس کے بعد کچھ کو کلین کر کے جب بھی آؤں واپس تو مجھے ہستا مسکراتا ساس سکھرا کی چن ملے تو ٹینشن نہ ہو اب بھی ایسے کروں گی سارے کمپلیٹ کرتے ہیں برترواز کرتے ہیں دودھ کو اپنی چھکانے پہ لگاتے ہیں جو پہلے والا تھا تو آپ یہ نیو آیا ہے یہ گرم ہوگا اس کے بعد کیونکہ آج روضہ تھا بہت تھکا وٹ ویٹنس فیل ہو رہی تھی روضہ کھلنے کے بعد میں سو گئی تھی پھر میری بیٹی نے مجھے چاہے دی وہ پی پھر اس کے بعد میں کچن میں آگئی تو کھنا کھاتے ہیں بناتے ہیں جتنا میں اپنے ہاتھ کیا بنا ہوا کھاتے ہیں مجھے کیا کروں مذہ نہیں آتا کسی کا بارہ کہتے ہیں بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا جیسے ہمارے اندر اپنی مدرکس اسی طرح ہماری اولاد میں واقعی ٹیسٹ مجھے وہیں پھیل ہوتا ہے اپنے بچوں کے کھانے میں بھی تو یہ ہے سٹیڈی والے بچے بہت کام ٹائم ملتا ہے ان کو کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی پیپر کبھی تھیسز فلان یہ وہ سب کچھ لگے رہتے ہیں اب یہ پانی اس کا ڈرائے نہیں ہوا تھوڑی مزید آگ ایستہ کرتے ہیں ہماری سیڈے نہ جلیں ہمارے پاس ٹائم ہے ٹائم نہ ہو تو ایک علاق بات ہے جلدی جلدی مہمان آئے سود کی آگ میں پہلے تیز کر کے ساتھ ٹھائر جاتی ہے پھر اب جیسے اس شکل میں آتا ہے پھر بلکل سلو کر دیتے ہیں اوپر بھی نہیں آنے جاتی ورنہ ساری ملائی زائے جاتی تو یہ اب پانچ تین میٹ پر جیسے بھی آپ پکھنا چاہیے ضرور رکھا کریں اچھا پک جاتا ہے اب آگے اس میں مسالے بس میں ایک چیزے کب سے لے رہے ہو کشمیری مرچ جس سے کلب بہت ریڈ اور پیارا ہوتا ہے جیسے آپ مرچ کم کھاتے ہیں تو مجھے اس کی بہت ضرورات ہوتی ہے سالن کو اچھی شکل کے لیے اس میں ہم اس میں ہم کیمہ ایر کرتے ہیں کیمہ کیوں میں ایر کر رہی ہوں جو کیمہ کھانا چاہتے ہیں کیمہ کھائیں گے جو کوفتے کھانا چاہتے ہیں کوفتے کھائیں گے جو کوفتے اور کیمہ دونوں چیزے نہیں کھائیں گے وہ شملہ بھی کھائیں گے تو بہت اچھا اور مزے کھاتے سے اس کو بھونتے ہیں بناتے ہیں گھر میں بچوں کے بڑوں کے بڑے بڑے نخرے ہوتے ہیں پہلے تو یہی ساب بھی نہیں ہوتے تھے اس طرح سے جو بھی جو جو کھانا چاہے گا سب کو سب کچھ ملے گا بیزی بیبے کے کچھن میں بھی اور دیکھچی میں بھی ڈیش آٹ کریں گے ڈونگے میں بھی یہ چیزیں ڈالنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں کیمہ مسالہ یہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں نرم بھی ہو جائیں ساتھ مکس بھی ہو جائیں ادھا گلاس ہم نے پانی ایڈ کر کے ہلکی آگ پہ ڈھکڑا لگا کے میں تھوڑی دیر پلیر کو رکھتی ہوں تاکہ کیمہ گلاس پانی اس میں جانے دیتے ہیں یہاں تھوڑا چھوٹا ہے گلاس تو تقریب بڑا گلاس گلاس میں بھی فرق ہوتا ہے مگم بھی فرق ہوتا ہے چھوٹا گلاس ہے پورا جانے تو اس کے اوپر ڈھکنا لگاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ایڈ کریں گے چیزوں کے ابھی باری نہیں ساتھ ساتھ دیکھیں پہلے یہ ڈالتے ہیں یا یہ ڈالتے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں یہاں واپس آ چکا ہے میں اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیا تھا اب ایک گلاس پانی ختم ہو چکا ہے میں ساتھ ساتھ اس کو گھٹی بھی نہیں ہوں تو اب باری آ چکی ہے چٹنی کی اس کو ایڈ کرتے ہیں میرے ورس میرے پاس کافی ٹائم تھا اس لیے میں نے برطن واش کرنی ہے تو آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو ٹھیک نہیں تو پہلے اپنے سالن کو پکائیں جیسے آپ کو اپنے گھر کے حساب سے فیملی کے حساب سے جو جو چیز ضرورت ہے اسی حساب سے آپ جلیں ضروری نہیں ہے یہ پہلے برطن واش کرنے پھر سالن پہلے سالن چاہیے تو پہلے سالن کمپلیٹ کریں پھر دوسرے کام کریں تاکہ گھر والوں کو بھی خوش کریں اور خود میں بھی ٹینشن نہ ہو بنانا تو ہے یہ چیزیں اسے بیسٹ ہے کہ ہم یہ کمپلیٹ کر لیں تھوڑی آگ تیز کرتے ہیں اس میں اب ہم کیا ایٹ کریں گے شملا بچ اس میں تو خیر سانس بھی نہیں ایسے ہی ڈالیں زیادہ چھوٹے نہیں ڈالیں کوئی نہ کھانا چاہے تو سیڈ پہ کرتے جائیں گے یہ ہمارا سالن بھن چکا ہے یہ ہماری کٹوری بھی ساف ہو جائے گی اس کا مسالہ بھی اس میں آ جائے گا ہم اس میں ایک گلاس پانی آئیڈ کرتے پورا اپنے مسالے کی حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں بلکہ کیمہ جو ہمارا ایک کے اوپر ہے اس کو بھی ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ وہ کچھا ہے ایک گلاس اور پانی کھانا دو گلاس پانی چلے گئے اب یہ اچھی طرح سے پانی بوائل ہوگا گرم ہوگا ڈھکنا لگاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنے کوفتے ایک والے ایڈ کریں گے ہم بنا رہے ہیں ایک کوفتہ ملائی والا تو اس کے اوپر دھکنا لگاتے ہیں ایک کوفتہ ملائی والا اچھی طرح سے بوائل ہو رہا ہو تو آپ لوگ نے ایڈ کرنا ہے اگر ہمارا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم پانی نہیں اور چیز ڈالیں گے وہ بھی ساتھ دیکھنا کیا چیز ایڈ کرتے ہیں ہم نے اس کے بعد پانی ایڈ نہیں کرنا ان میں تو تھوڑا سا اس کو اس کو ڈالنے کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا تھوڑی سی آگائستہ کر کے اس کے اوپر ڈھکنا لگاتے ہیں پھر آکے اس کو چیک کریں گے ابھی کچھ بھی نہیں کرنا تو اگر ہمیں پانی ڈالنا پڑا تو ہم پانی نہیں کچھ اور ایڈ کریں گے اگر اس کا پانی ڈرائے ہو جاتا ہے ہمیں ضرور آتا ہے تھوڑی سی اور گری بھی ہو نرم نرم تو ہم کیا ایڈ کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں آنچ من کے بعد اب یہ دیکھیں ویٹ ویٹ ہو چکے ہم تھوڑا سا آرام سے پیار سے ایسے نہیں ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم چینج کرتے ہیں کوئی سائی ڈین کی پھر اس کے اوپر نکنا لگاتے ہیں آشاءاللہ اتنی پوشبو کے ساتھ بہت پیاری پوشبو ہے بہت ہی میرے برس آپ سوچ نہیں سکتے بس اب ایک چیز رہے چکے جو میں دوز پشتاتی ہوں اب میں لے کے ہوں گی کشمیری لامج جیسے سالم نا 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 خوبصورت مزید لگے گا دل کر رہے بس پانو لے لے کیونکہ اچھی طرح اس کو پکنا چاہیے اب ڈھکنا اتار کے اس کا پانی فینش کرتے ہیں مزید کم پانی ہوگا بعد میں اینڈ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے کہا اگر اینڈ پر ڈالنا پڑا تو ہم پانی نہیں ڈالیں گے کچھ اور ڈالیں گے کچھ اور کیا ہوگا دود کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کسی چیز کے ڈالنے کی ہمارا مسالہ بہت مزدر کیا ٹیسٹی ہے اس میں دو چمچ میرے گھر میں ہیں اپنے گھر والی ملائی آت بزار والی گھر والی ڈال سکتے ہیں پسا ہوا گرام مسالہ میتھی ہاتھ سے مسئل کے آدھا چمچ بھنیا اور لال سبز مرچ بس یہ ہو چکا ہے ہمارے سالم اس کو اچھی طرح جہاں مکس کرتے ہیں پہلے اس کے بعد سارے سالم مکس کرنے کے بعد ما شاء اللہ یہ دیکھیں ملائی کی شکل کتنی پیاری پیاری آ چکی ہے اور خوشبور آپ اندازہ بھی نہیں لاسکتے کتنی پہلے بھی آپ نے مسالہ چیک کیا ہوگا نہیں کیا تو اس ٹیم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمک میں کچھ کمی بیشی ہے تو کمپنیٹ کر لیں ہمارا مزے کا فس کلاس پیار ہو چکا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں روٹی سالن پھر ملتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے چٹنی بنا لیے دھئی چٹنی کچھ ساتھ ضرور رکھ لیں ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ روٹی بنا رہے ہیں جتنا گزے دیکھیں دھواں بھی نکل رہا ہے جتنا گرم ہو یہ اچھی لگتی ہے بس جیسے جیسے روٹی پکتی آئے گی ساتھ ساتھ بچے کھا لیں گے کھانا سٹارٹ کر دیں کیونکہ سردی ہے بہت جلدی تھنڈی ہو جاتی ریشپی اور ہماری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی کمیٹ بکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں بنائیں کھائیں اور مزے اڑائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ رمان الرحیم اندر سے تناہا خوبصورت یہ دیکھیں بہت مزے کا ٹیسٹی اس کے ساتھ اور کے بھی سال کے ساتھ انجوئے پھر ملتے ہیں نئے بلوگ کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ